ہلو فرنٹس یہ ویڈیو ہے بیہار اسٹی ایٹی سوشل سائنس والوں کے لیے اور کوشش یہ ہے کہ بیس شفٹ فائنڈ آؤٹ کیا جائے پتہ کیا جائے کہ جتنے بھی شفٹ میں اگزام ہوا پندرہ سولہ سترہ اور اٹھارہ کو بھی ایک شفٹ کل ملا کے دیکھیں تو پندرہ سولہ سترہ کا تین تین شفٹ اور ایک شفٹ اٹھارہ کا تو دس شفٹ میں اگزام ہوا اس دس شفٹ میں سے بیس شفٹ کون سا ہے بیس شفٹ وہ شفٹ بنے گا جس کا ایوریج مارک سب سے اتھک ہوگا تو یہ ویڈیو اسی لیے ہے تاکہ ہم الگ الگ شفٹ کے مارک کو دیکھیں اور اس میں سے پتہ کریں کہ بیس شفٹ کون سا بن رہا ہے اب بیس شفٹ کا محتو کیا ہے اس کا امپورٹنس کیا ہے وہ دیکھئے جب اگزام ملٹیپل شفٹ میں ہوتا ہے تو اگزامنیشن کے مارکس کو نورملائز کیا جاتا ہے اور اس نورملائزیشن کے پروسس میں جو ریفرنس بنایا جاتا ہے وہ اس شفٹ کو بنایا جاتا ہے جس کا ایوریج سکور سب سے ادھک ہوتا ہے تو سب سے ادھیک سکور کرنے والا ایوریج سکور کرنے والا شفٹ جو ہوگا ہو سکتا ہے اس کا مارکس ویسا کا ویسا ہی رہ جائے لیکن باقی شفٹ والوں کو فائدہ ہو جائے گا تو اگر آپ ایسے شفٹ میں ہیں جس کا ایوریج سکور سب سے زیادہ ہے تو می بھی آپ کے لئے کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے اور اگر آپ ایسے شفٹ میں ہیں جس کا ایوریج سکور کم ہے تو آپ کو اسی حساب سے آپ کے مارکس نورملائزیشن کے بعد بڑھ سکتے ہیں تو ون بائی ون ہم لوگ چلیں گے سب ہی شفٹ کا ڈیٹا میں نے الگ الگ کر دیا ہے وہ آپ لوگ دیکھئے اگر آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے سوشل سائنس کے لئے دو بار سروے کیا گیا ایک سروے پرانا والا تھا جسے میں نے کٹ آف کے لئے کیا تھا پر اس میں شفٹ کا آپشن میں نے ٹھیک سے نہیں دیا تھا اس کاران سے میں نے کل دوبارہ سے ایک سروے کریٹ کیا اور اس میں تقریباً دو سو پندرہ لوگوں نے بھاگ لیا ہے ابھی تک اور اس دو سو پندرہ لوگوں کے ڈیٹا کے حساب سے ہی میں بات کروں گا ابھی کمنٹ باکس میں ایک لنک دیا ہوا ہے اگر آپ نے کل کے سروے نئے والے سروے میں بھاگ نہیں لیا پرانا والا سروے الگ تھا جو آسے پندہ دن پہلے کریٹ کیا گیا تھا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کل نیا سروے کریٹ کیا تھا جس میں شفٹ کا آپشن دیا ہوا تھا اگر آپ نے اس میں بھاگ نہیں لیا ہے تو لنک کمنٹ باکس میں اور ڈسکرپشن باکس میں ہے بھاگ لیجئے تو سب سے پہلے ایک بار میں آپ کو سروے کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے سکین پر دیکھ سکتے ہیں گوگل سروے ہے دو سو چودہ انٹری آپ کو دیکھ رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا دو سو پندرہ کے آس پاس تو دو سو چودہ انٹری آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے وہ شیٹ تو ہر ایک شفٹ کا الگ الگ کر کے ہاں بھی ہم لوگ مارس دیکھنے والے ہیں دو سو چودہ چونکہ ایک دن پرانا سروے ہے اس لئے دو سو چودہ اگر تین دن چار دن کے بعد دیکھتے تو یہ پانچ سو چھے سو پہنچ جاتا کہ اپنی مرضی سے ہو سکتا اپنی مرضی سے بھی میں چاہتا تو کچھ بول سکتا تھا کہ یہ سوشل سائنس کا جو کٹ آف ہوگا وہ سو جائے گا ایک سو دس جائے گا ایک سو پانچ جائے گا کچھ بھی میں اپنی مرضی سے بول سکتا تھا پر وہ غلط طریقہ ہو جاتا آپ ڈیٹا کو دیکھیں ڈیٹا کس طرح سے لوگ اپنے سکور بتا رہے ہیں اور اس ڈیٹا کے آدھار پر آپ نے شکرش نکالیں تو یہ ایکچول ریزرٹ جو اصل میں آنا ہے اس کے آس پاس کا نتیجہ ہو سکتا ہے پہلے سے کوئی بھی باری ویکتی کٹ آف کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے ٹھیک طریقے سے لیکن جب ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے تو ڈیٹا کم ہے دو سو پندرہ لوگوں کا ہے کوئی بات نہیں اور ایک سو پچیس سے اوپر والوں کو میں نے کم کر دیا یا ان کو باہر کر دیا ایک بار ہوں سوٹ کرتے ہیں پہلے رائٹ یور سکور کو سیلیکٹ کیا پہلے اس کو سوٹ کر دیتا ہوں میں رائٹ یور سکور کو سیلیکٹ کر کے لارجسٹ و سمالسٹ اوکے دبایا یہ دیکھیں سارا سوٹ ہو گیا سب سے اوپر ستیندر کمار سنگھ پٹنا سے ایک سو پچیس نمبر رو بی کماری ایک سو پچیس اروین کمار سنگھ ایک سو تائیس پتپل اومنگ ایک سو بائیس سبھاش پٹیل یہ سارے نام آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹاپ بیس کا نام میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد آگے چلیں گے سبھاش پٹیل پرنس کمار پٹیل انجلی کمار اجیت کمار امن کمار ستیندر کمال اوم پرکاس کوشک امیت کمار جیتو آدیتیا آئیشہ شکیل احمد انجل اوی سنگھ تو یہ تھے ٹاپ بیس کینڈیڈیٹ جو کہ اس سروے کے حساب سے آپ کے سامنے ہیں جن کا مارکس آپ کے سامنے ہیں اور ٹاپ بیس میں ایک سو پچیس سے ایک سو اٹھارہ چلا گیا جو سکور تھا وہ آپ نے دیکھا اب یہ تھوڑا سکرول کر کے میں دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جیسے کی میں نے کیا کیا آپ باٹم پہ دیکھئے میں آپ کو یہ آپ کے سکین کے باٹم پہ دیکھئے کتنے سارے شیٹ بنے ہوئے ہیں شیٹ 1 2 3 4 سب سے نیچے دیکھئے اپنے سکین پہ 5 6 7 8 یہ سبھی شیفٹ وائز ڈیٹا ہے ہر ایک شیفٹ کا جیسے کی میں کسی شیٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کلک کیا کسی شیٹ پہ کلک کیا کسی اور شیفٹ کا ڈیٹا کھل گیا تو ہر ایک شیفٹ کا میں نے الگ الگ ڈیٹا کو کاپی کر کے اس کا الگ نکال کر کے اور پھر ایک جگہ پر سب کو اکٹھا کر کے تو گھنٹوں کا محنت لگا ہے اس سارے ڈیٹا کو سوٹ کرنے میں ڈیٹا کو ارینج کرنے میں تو ہی پہلے پورے ڈیٹا کو ایک بار آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے بعد شیفٹ وائز چلیں گے پندرہ کا پہلا میں کیسے لوگ سکور کر رہے ہیں سولہ کے دوسرے شیفٹ میں لوگ کیسے سکور کر رہے ہیں تو یہ تھا آپ کے سکرین پر جو آپ نے ابھی دیکھا یہ سبھی کا اکٹھے ہے ٹاپ بیس کینڈیٹ کا آپ نے نام بھی دیکھ لیا اب میں بیچ بیچ پڑھتا جاؤں گا تھوڑا playback speed کو دھیما کر کے اپنا ڈیٹا سنتوش کمار جہاناباد سے 106 نمبر سو پر کمیتا یادو 103 نمبر 125 پر سندل رانی گیا سے 96 نمبر 150 پر اسکی سنگ بکسر سے 90 نمبر 175 پر شیو مدھوبنی سے 85 نمبر 200 پر ششی بھوشن راو 75 نمبر دبل انٹری ہو گیا اور لاسٹ کینڈیٹ جو ہیں ہماری اس شیٹ میں سونو کمار 15 نمبر یہ کوالیفائن سکور بھی نہیں بنتا ہے لیکن اگر ان کا شفٹ ایسا رہا جہاں پر لوگوں کا ایوریج سکور بہت کم رہا ہے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے 10 15 20 نمبر کا تو اب ہم لوگ ہر ایک شفٹ وائز چلیں گے سب سے پہلے آپ کے سکرین پر یہ ہے 18 کا پہلا شفٹ 15 کا پہلا شفٹ یہ آپ نے سکرین پر دیکھ ہر ایک شفٹ کو میں one by one دکھا رہا ہوں 15 کے پہلے شفٹ میں انٹریز بہت کم ہے اور اس کا ایوریج سکر بنتا ہے 113 پوائنٹ 125 یہ ہے شفٹ آپ دیکھئے اس میں 15 کا سکر شفٹ ہے 15 کا سکر شفٹ ہے اور 15 کے سکر شفٹ میں جو ایوریج سکر بنتا ہے وہ ہے 103 پوائنٹ 56 103 پوائنٹ 56 یاد رکھئے جس شفٹ کا سکر سب سے کم رہے گا اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا ہے اب آپ 94 پوائنٹ سترہ دیکھ رہے 94 پوائنٹ 17 اور یہ 15 کا 3rd shift ہے اس میں آپ کا نام بھی ہوگا اگر آپ نے entry کیا ہے تو 15 کا 3rd shift ہے 94 پوائنٹ 17 اب ہم لوگ 15 کے 3rd shift تھا اب 15 کے 2nd shift پہ چلیں گے یہ آپ کے سامنے آ گیا data sorry 15 کے 3rd 16 کا نکل چکا 16 کا 1st ہے اور اگر آپ نے shift میں exam دیا ہے آپ نے entry کیا ہے تو آپ کا نام بھی یہاں پر ہونا چاہیے average score دیکھئے آپ کے screen پر 100 point 45 ہے تو الگ الگ shift کا میں ابھی اور باقی shift بچے ہوئے ہیں ان سب کا میں باری باری سے one by one آپ کو دکھاؤ گا کئی shift کا میں نے آپ کو average score دکھایا اور last میں پھر سب 16 16 3rd shift کا ہے 102 point 2 ہے اس کا average score 17 کا first shift ہے آپ کے screen پر ابھی 85 point 19 یہ دیکھئے 17 3rd shift والے ابھی تک جتنے بھی shift کا average score دکھا گیا اس سے کم کسی کا نہیں تھا مطلب کی جو data ہے اور 23 لوگ کا data ہے یہ ایسا ہے اب اس survey کی کچھ کمیاں ہو سکتے ہیں میں آپ کو پورا پہلے کر لیتے ہوں اس پر بات کریں گے پر یہ 17 کا 3rd shift ہے اس میں 3rd question پوچھا گیا ہے 17 2nd shift 93 point 0 3 اس کا average score 17 کا 2nd shift تھا اور 17 کا 3rd shift ہے اس کا average score نہیں آرہا ہوگا یہ دیکھئے اب آپ کی frame میں آ گیا ہوگا اور last میں یہ رہا 18 کا first shift 102 point 0 8 ٹھیک ہے تو سبھی shift کا میں average score دکھا دیا اب میں آپ کو کچھ survey کمیاں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہم سبھی shift score average score ایک بار میں دیکھیں اس survey کی ایک جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پارٹیسپینٹ number of participant بہت کم 10 15 20 لوگ کا data دیکھ کر کہ آپ کسی conclusion پہنچ نا تھوڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی ایک اشارہ ضرور کرتا ہے کیا کسر کو معاملہ جا رہا جس طرح سے دیکھ رہے کہ 17 3 کا جو average score ہے وہ بہت کم آرہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 17 3 کو مشکل سوال پوچھا گیا تھا اور ابھی جیسے جیسے entry اور بڑھے گی اور لوگ participate کریں گے بھاگ لیں گے تو اور زیادہ data clear ہوتا جائے اب ہم چلتے ہیں کم score ہے 17 1 shift sorry 17 کا 1 shift ہے 17 1 shift ہے جہاں 85 19 آ رہا ہے اور سب سے ادھ آ رہا ہے 113 12 15 کے کا پچاسی آ رہا ہے اور پندرہ کے پہلے شفٹ کا 113 آ رہا ہے اس کا مہد دونوں کی بیج کا جو گی ہے وہ 25 30 نمبر گی بنتا ہے تو آپ یہ مانے کی 17 کے first shift والا یہ expect کر سکتا ہے کہ اس کے 25 نمبر کم سے کم بڑھنے چاہیے normalization کے بعد average score سے جس shift کا سب سے lowest score ہوگا وہاں سے highest score کی جتنی دوری ہوگی اتنا marks بڑھتا ہے normalization کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا standard deviation اور دوسرے تمام چیزیں formula کو رکھ کر کے نکالا تھا اور میں نے اجی طرح سمجھایا تھا چینل کے ویڈیو section میں جائیے normalization کا ایک ویڈیو آپ کو ملے گا پر یہاں پر جو social science کا data آیا کی 16 17 کا first shift سب سے زیادہ فائدہ لے رہا ہے کیونکہ اس کا question کا difficulty level سب سے مشکل تھا اور 15 کا جو first shift ہے یا 16 shift ہے وہ تھوڑا اس کا average score پہلے سے ہی جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ normalization میں ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو تو ابھی کے لیتنا ہی جن لوگوں نے survey میں بھاگ نہیں لیا ہے social science کے survey میں سروے میں participate کیجئے سروے میں participate کیجئے گا data بڑھے گا ہم اور زیادہ اچھی طرح سے data کو آپ کو سمجھا پائیں گے بتا پائیں گے cut off predict کر پائیں گے کس shift میں معاملہ کو